وزیراعظم شباز شریف کے نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے عرقین پارلیمنٹ کے عزاز میں عشائیے کی ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیراعظم شباز شریف نے اس عشائیے میں عرقین پارلیمنٹ کو آئینی ترمیم پر اعتماد ملیا اتحادی جماعتوں نے بھی وزیراعظم کو آئینی ترمیم پر حمایت کی یقین دہانی کرائی وزیراعظم نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان کو کل اسلامباد میں موجود رہنے کی ہدایت کی ذرائقے مطابق حکومت نے آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت قائم کرنے اور آئین کے آرٹیکل 63A میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کا وفت اسلامباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائشگاہ پہنچ گیا ہے وفت میں بیریسٹر گوھر، اسد قیسر، عمر ایوب، شبلی فراز اور صاحب زادہ حامد رزا شامل ہیں نمائندہ جیو نیوز حیدر شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیل لیں گے جی حیدر جی پی ٹی آئی وفت مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائشگاہ پہنچا اور بیریسٹر گوھر، اسد قیسر، عمر ایوب، شبلی فراز اور صاحب زادہ حامد رزا مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے یہاں ان کی رہائشگاہ پہنچے ہیں لیکن یہ دلچسل صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب وہ وفت یہاں پہنچا ہاں ہے عمر ایوب اندر گئے معلومات پتہ چلا کہ وفت پہلے سے ہی مولانا فضل الرحمان کے گھر پہ ہے تو پی ٹی آئی کا وفت اب مولانا فضل الرحمان کے گھر کے اندر سے واپس ہوکے حیدر شرازی ساتھی رہی گا آپ سے مزید بھی بات کریں گے کو اپڈیٹ کریں پی ٹی آئی کا وفت اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائشگاہ پہنچ گیا ہے حیدر شرازی ہمیں اس بارے میں اپڈیٹ کرے تھے حیدر آپ بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا وفت جب یہاں پر پہنچا ہے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے تو ان کی رہائشگاہ پر پہلے ہی حکومتی وفت بھی موجود تھا جی بالکل مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کا وفت پہنچا اور بیریسٹر گھون نے کہا تھا کہ نو بجے کے بعد ہمارا وفت ان کے گھر رہائشگاہ ملاقات کے لیے جائے گا تو ابھی جسے گھر وہ پہنچا وفت یہاں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے تو پہلے سے ہی حکومتی وفت وہاں موجود تھا حکومتی نمائندے ملاقات کر رہے تھے جس کے باعث پی ٹی آئی کا وفت وہاں سے واپس اب یہاں سے روانہ ہوا ہے اس سلسلے میں بیریسٹر گھون سے ہماری گفتگوئی ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے وقت کا تائین دوبارہ کیا جا رہا ہے ملاقات ہو جائے گی جبکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومتی وفت آئینی ترامیم پر فات دینے کے حوالے سے مشاورت کر رہا ہے جبکہ پی ٹی آئی کے وفت اس وقت پہنچاتا تاکہ مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن کا ساتھ دینے اور حکومت کی جانب سے کسی بھی ممکنہ ترمیم کی مخالفت کرنے کے حوالے سے آمادہ کرنے کے لیے یہاں پہنچاتا لیکن اب چونکہ وہ وفت کی ملاقات جاری ہے تو ٹھیک ہے تو حیدر یہ بتائیے کہ پھر آج ہی یہ ملاقات دوبارہ شیڈول کی جائے گی جی بالکل یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ گزشتہ شب جس طرح وزیراعظم شہبال شریف اچانک رات جائے پہنچے تھے اس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر جا کر اپوزیشن کی ایک نشست رکھی جائے اس لیے صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ پی سنیت آس کونسل کے سبزادہ حامد رضا بھی پہنچے ہیں ایدر شنازی آپ سے مسلسل اس بارے میں اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے فلحال شکریہ آج سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے عرقین کی مقصود نشستوں کے بارہ جلائی کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کے وضاحت مانگنے پر جواب دے دیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ اس کے بارہ جلائی کے فیصلے میں کوئی ابحام نہیں الیکشن کمیشن اس فیصلے پر فوری عمل کرے ورنہ سنگین نتائج ہوں گے رپورٹ کر رہے ہیں عرفہ فیروز اکی انتخابی نشان سے محرومی کسی سیاسی جماعت کے حقوق ختم نہیں کر سکتی تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے انتخابات میں نشستیں بھی جیتیں الیکشن کمیشن تسلیم کر چکا ہے کہ پی ٹی آئی ایک ریجسٹ سیاسی جماعت ہے پارٹی سیٹیفیکٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے کامیاب امیدبار ہیں الیکشن کمیشن کا سیٹیفیکٹ تسلیم نہ کرنا غلط ہے سپریم کورٹ کے بارہ جلائی کے فیصلے میں کوئی ابحام نہیں فیصلہ واضح ہے الیکشن کمیشن فوری عمل کرے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے مقصود نشستوں کی الوٹمنٹ کے کیس میں اکثریتی فیصلہ دینے والے سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے وضاحت جاری کر دی اکثریتی فیصلہ دینے والے آٹھ ججز میں جس سے منصور علی شاہ جس سے منیو بختر جس سے اتمین اللہ جس سے آئیشہ ملک جس سے محمد علی مذر جس سے حسن عزر رزوی جس سے شاہد وعید اور جس سے عرفان سادت شامل ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے فیصلے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا وضاحت مانگنا دراصل عدالتی فیصلے پر عمل درامت میں رکاوٹ ڈالنا ہے الیکشن کمیشن خود بیریسٹر گوھر کو چیئرمن پی ٹی آئی تسلیم کر چکا ہے اپنے موقف سے نہیں پھر سکتا سٹیفیکیٹ جمع کرانے والے تمام عراقین پی ٹی آئی کے تصور ہوں گے اور تحریک انصاف کی صوبائی و قومی اسیمبلی کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہوں گے سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ بعد میں آنے والا ترمیمی الیکشن ایکٹ عراقین کی حیثیت ختم نہیں کر سکتا ارکان کا معاملہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن تصور ہوگا الیکشن کمیشن کی جانب سے کنفیوزن پیدا کرنے کی کوشش کو سخت الفاظ میں مسترد کیا جاتا ہے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ ارفہ فیروز زکی جیو نیوز اسلام آباد سپریم کورٹ اعلامیے پر رد عمل دیتے ہوئے زرائے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے آئینی اداروں سے ایسا برتاؤ قطعی نامناسب ہے سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درامت میں الیکشن کمیشن کسی تاخیر کا ذمہ دار نہیں زرائے الیکشن کمیشن نے کہا کہ بارہ جولائے کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کی سی ایم اے پچیس جولائے کو دائر کی گئی جس پر حکم تقریباً دو ماہ بعد آج آیا ہے تاخیری حرب الیکشن کمیشن نے نہیں خود تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن میں بار بار استعمال کیے پی ٹی آئے انٹرا پارٹی الیکشن ابھی تک الیکشن کمیشن میں زیرے گوھر ہیں یہ تاثر درست نہیں کہ الیکشن کمیشن نے بیلسٹر گوھر کو پی ٹی آئی چیرمن کے طور پر تسلیم کیا ہے وزیراعظم کے مشیر بیلسٹر اکیل ملک نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی آج کی وضاحت نے ابحام کو بڑھا دیا ہے سپریم کورٹ خود کسی کو پارٹی کا سیٹفیکیٹ نہیں بانٹ سکتی وہ اب بھی اس بات پر قائم ہے کہ اکتالیس ممبران آزاد ارکین ہیں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ انتخابات سے متعلق تمام معاملات الیکشن کمیشن کا کام ہے اور کوئی ادارہ دوسرے ادارے کا کام نہیں کر سکتا وہ اعتماد سے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی آئینی ترمیم پر حکومتی نمبر پورے ہیں بیرسٹر اکیل نے مولانا فضل رحمان کے حکومت کے ساتھ ہونے کی تصدیق یا تردید سے گریز کیا بتایا کہ کل کابینہ اجلاس میں آئینی ترمیم کا بیل پیش کیا جائے گا سابق جرنی جرنل اور ماہر قانون اشتر اصاف نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کو عمل درامت ہر صورت میں کرنا ہوگا کیا یہ اپلیکشن جو ہے اس کی ضرورت کیا پڑ گئی تھی بیرسٹر ایکشن کمیشن کو اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ پہلے وہ اس معاملے میں سپریم کورٹ سے جو ہے وہ ڈھانٹ کھا چکی ہے کہ آپ نے ہمارا فیصلہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے سمجھا ہی نہیں تو خود عدادت نے جب یہ فیصلہ دیا تو لکھا اس میں کہ اگر کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے تو آپ ہمارے پاس آ جائیں شاید اس لیے بھی ان کو ضرورت پڑی کیونکہ ابھی تک میری نالج میں میری انفرمیشن کے مطابق مجارٹی فیصلہ نہیں لکھا گیا اور اگر لکھا گیا ہے تو اس کو ابھی تک جو ہے اس کو پبلک نہیں کیا گیا تو یہ بھی بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ فیصلہ تو آپ کر دیتے ہیں لیکن اس کی وجوہات بعد میں آپ تلاش کرتے ہیں یہ مجھے کبھی بات سمجھ نہیں آئی میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا جو فیصلہ ہے وہ آپ کو برا بھی لگے آپ کو فیصلہ آپ کو پسند نہ آئے آپ اس کو کرسکتے ہیں آپ اس میں کلائریفیکیشن مانگ سکتے ہیں اس کو آپ ریویو ڈائر کر سکتے ہیں لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے چاہے وہ آپ کو پسند آئے نہ آئے تو اس کی ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ لازم ہے نائے وزرعظم اسحاق ڈار نے آئینی عدالت کے قیام ججز کی ریٹائیمنٹ کی عمر میں اضاف ہے اور آئین کے آرٹیکل 63A کی وضاحت سے متعلق آئینی ترامیم لانے کی تصدیق کر دی اسحاق ڈار نے سینٹ کو بتایا تو وہ قومی اسمبلی کے خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹے آئر کان کو آئینی ترامیم سے متعلق آگاہ کر چکے ہیں اسحاق ڈار نے خصوصی کمیٹی میں سینٹرز کی شمولیت کی بھی تجویز دے دی نوشین یوسف کی ریپورٹ دیکھئے آئینی عدالت کے قیام ججز کی ریٹائیمنٹ کی عمر میں اضافے اور فلور ٹاوسنگ سے متعلق آئین کے آرٹیکل 63A کی وضاحت کے حوالے سے آئینی ترامیم لا رہے ہیں نائے وزیر آزب اسحاق ڈار نے سینٹ کو بتا دیا کہا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی والوں کو بھی بتا چکا ہوں کہ اس ملک میں کانسٹیوشنل کوٹ ہونا چاہیے ساری دنیا کی طرح جو کہ کانسٹیوشنل پٹیشنز ججوں کے دو سال کی مدد نہ بڑھائیں اگر سیول بیروکریسی کی مدد ملازمت میں توسیق کا کنسٹیوشنل بھی ہو تو یہ جو کیٹیگورک فیلنگ ہے کہ یہ نہ ہوکے کسی کو بلائز کرنے کے لئے تو آپ ججوں کی نہ بڑھائیں آپ اگر پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دیں گے تو آپ کا ووٹ بھی تصور نہیں گنا نہیں جائے گا اور ساتھ آپ میمبرشپ سے بھی ہاؤس کی فارغ ہو جائیں گے اس سے قبل قائدیز بختلاف شبنی فراز ایوان میں ماملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ آئین میں ترامیم کی باتیں ہو رہی ہیں اسے پرسرار نہ بنائیں آئینی ترامیم کرنے کی شرائط بڑی کڑی ہیں ایک معمولی ترمیم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اس سے بنیادی طور پر آپ پورے آئین کے دھانچے میں تبدیلی کر رہے ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کس کو شیئر کیا جائے کبھی اس کو پورا کمپلیٹ میسٹری بنایا ہوا ہے آج کا سیشن تیار نہیں تھے تو آپ نے کیوں بلایا سیشن کیوں آپ نے اس ملک کے جو اتنے لیمٹیڈ ریسورسز ہیں ان کو آپ نے ضائع کیا این پی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے بھی آئین کی آرٹیکل 63 اے کی وضاحت سے متعلق آئینی ترامیم دانے کی حمایت کر دی وفاقی وزیر قانون آزم نزید تارر نے کہا کہ فلور کراسنگ پر سپرین کورٹ نے دو سال قبل جو فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف اپیل ابھی تک نہیں سنی گئی اور اور اس کا ووٹ گنا نہیں جائے گا بھئی اگر اس کا ووٹ گنا نہیں جانا تو پھر سزا کس بات کی ہے ڈسکوالیفکیشن بڈ کم انٹو پلی جب وہ ووٹ ڈالے گا اور اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا جب ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہو رہا یہ سپریم کورٹ ان اٹس وزڈم ہز ری ریٹن دا کانسٹیٹوشن آگے جانے والا معاملہ جب دستور میں نہیں لکھا تو پھر جو ہے نا اس سے آگے جانے والا پھر پرمی زیبن نہیں ہے غلط ہوا ہے صرف سادہ سی بات ہے آپ ایک جرم کریں گے تو اس جرم کے آپ کو سزا ملیں گے نائب وزیر آزم اساق ڈانے خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں سینیٹرز کی شمولیت کی بھی تجویز دی چیئرمن سینیٹرز حوالے سے اقدامات کی ہدایت بھی کر دی نوشی نیوسف جیو نیوس اسلام آباد حکومات اور اتحادی جماعتوں نے آئینی اداروں سے متعلق بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا وزیر دفاع خاج آصف نے کہا کہ اسلام آباد جلسے میں الہدگی پسندوں کی زبان بولی گئی جو ماحول بانی پی ٹی آئی نے بنا دیا ہے اس کے بعد میساق پارلیمان کمیٹی کا کوئی جواز نہیں رہا بلاول پھٹو زرداری کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 نے اپنی سیاست کو چمکانے اور عدالتوں سے ریلیف لینے کے لیے ہر آئینی ادارے پر حملہ کیا ہے نتائج بھگتنا پڑیں گے عمر ایوب نے بلاول پھٹو کے بیان کی مضامت کی رپورٹ کر رہے ہیں آصف بشیر چہدری قومی اسمبلی کا ادلاس جنٹی سپیکر غلام اسفہ شاہ کی زیر صدارت ہوا بلاول پھٹو زرداری نے خطاب میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے ٹویٹ میں چیف جسٹس کے خلاف توہین آمیز دوبان استعمال کی آرمی چیف کو متنازہ بنانے کی کوشش کی قانونی نتائج بھگتنا ہوں گے پی ٹی آئی تحقیقات کرے کہ کیا یہ واقعی بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹ ہے اگر نہیں تو اپوزیشن لیڈر وضاحت دیں وزیر دفاع قاجہ آصف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جو ماحول بانی پی ٹی آئی نے بنا دیا ہے اس کے بعد نساک پارلیمان کمیٹی کا کوئی جواز نہیں رہا جو پیش گوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی اسلام آباد جلسے میں الہدگی پسندوں کی زبان بولی گئی بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کے صرف میڈیا سے متعلق بیان پر معافی مانگی ہے قائد حضب اختلاف عمر عیوب نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق بلاول بھٹو کے خطاب کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو کو دیکھ کر 1958 کی وہ تصویر یاد آگئی جس میں ان کے نانا گلفکار علی بھٹو میرے دادا عیوب خان سے وزیر کا حلف لے رہے تھے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا کہ ہمیں تانے دینے سے پہلے راجہ پرویزہ شرف بتائیں کہ انہیں وزیر آزم کس نے بنوایا تھا انہوں نے کہا کہ اب تک قومی اسمبلی صرف چودہ بل پاس کر سکی ہے ایوان میں صرف 115 منٹ قانون سازی پر سرف ہوئے باقی وقت گالم گلوج میں گزر گیا قومی اسمبلی کا ایک روز کا خرط ساڑھے چھے کروڑ روپے ہے اور کارکرگی سب کے سامنے ہیں آصف بشیر چہدری جیو نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد شوئیمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ ناکابی نہ اجلاس ہوا نہ بل کی منظوری ہوئی قومی اسمبلی میں اگر بل پیش ہوا تو قواعد و زوابط کی خلاف ورزی ہوگی دروہ اٹھ یہی شکوا رہا ہے کہ قانون سازی کوئی رات کے اندیرے میں لوگ نہیں کیا کرتے آپ نے جو بھی قانون سازی کرنے قانون سازی کا طریقہ کار فالو کریں آئین میں درجہ قانون سازی کس طریقے سے ہوگی وہ اس میں لاک کنسیڈر ہوگا اس میں رول اسمبلی کے وہ کنسیڈر ہوں گے اس میں رول اپ بیجنس سے وہ کنسیڈر ہوتے ہیں اگر پرائیویٹ میمبر بل آتا ہے وہ پہلے بلٹنگ میں بھی آتا ہے ایک مہینہ پہلے سبمٹ کیا جاتا ہے اس کی اپروول لی جاتی ہے وہ بلٹنگ کے بعد ایجنڈے پہ آتا ہے وہ رائٹ اوے نہیں آتا اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس قسم کے بل اگر جو آتے ہیں وہ صرف گورنمنٹ دے سکتی ہے اور گورنمنٹ بل کے لیے رول اپ بیجنس رول سکسٹین اور رول اپ بیجنس رول ٹوئنٹی سیون کے لیے لازم ہے کہ وہ بل جو ہے وہ پراپرلی پارلیمنٹی اور لاہ منسٹری جو ہے وہ آگے مو کر دے وہ کیبنٹ میں جائے کیبنٹ سے اپروال ہو پھر پرائم منسٹر کے دس خط کے ساتھ وہ ادھر پوٹ اپ ہو اور نہ تو کل جو ان کا کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے نہ اس اجلاس کے ایجنڈے پہ تھا نہ کیبنٹ نے سمریش شکی ہے تو میرا نیک خیال ہے کہ آج کسی بھی قسم کا کوئی بھی بل جو ہے وہ مو ہو سکتا ہے اگر اس کے باوجود یہ مو کرتے ہیں تو یہ رولز کی بھی خلاپ ورزی یہ رولہ بیجنس کی بھی خلاپ ورزی اسمبلی کی رولز کی خلاپ ورزی یہ این کسٹیچوشن کی خلاپ ورزی ترجمان الیکشن کمیشن اف پاکستان کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے پیر کو اپنا لیا کا دورہ منسوک کر دیا ہے ترجمان کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر پیر کو الیکشن کمیشن سیکیٹیریٹ میں دستیاب رہیں گے پی جی آئے راہنما شعیب شاہین کو زمانت کی منظوری کے بعد اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا کیا شعیب شاہین کی زمانت انصدادی تحشت کر دی عدالت کے جج تاہر عباس سپرا نے منظور کی تھی شعیب شاہین تھانا سنگ جانی میں درج مقدمے میں گرفتار تھے اسلامباد ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت کو کسی بھی مقدمے میں بغیر اجازت گرفتار کرنے سے روک دیا جسٹس امن رفت نے اپنے تحریری حکم میں کہا کہ درخواست گزار کے مطابق شیر افضل مروت کو کسی خفیہ مقدمے میں گرفتاری کا خدشہ ہے عدالت نے شیر افضل مروت کے خلاف مقدمات کی تفصیلات بھی طلب کر لی سیکٹری داخلہ آئی جی اسلامباد آئی جی پنجاب ایف آئی ایک و نوٹسز جاری متعلقہ حکام کو شیر افضل مروت کی درخواست پر پیرا وائز کومنٹس جمع کرانے کا بھی حکم دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے ممکنہ ملٹری ٹرائل کے معاملے پر اضافی دستاویزات جمع کرانے کی متفارق درخواست دائر کر دی گئی ہے درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ مختلف اخباروں اور ویب سائٹ پر چھپنے والی خبروں کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی اجازت دی جائے وزر اطلاق سندھ شرجیل انام میمن کا کہنا ہے کہ سندھ کابینا نے بچوں کے پیدائشی سرٹیفیکیٹ کی فیز ختم کرنے کی منظوری دے دی فیصلے سے چائلڈ لیبر انسانی سمکلنگ اور کم عمری کی شادیوں جیسے مسائل کا بھی خاتمہ ممکن ہوگا ایک بیان میں شرجیل میمن نے کہا کہ پیدائش کے اندراج کے نئے اقدام کا مقصد ریجسٹریشن کے عمل کو آسان بنانا اور پسماندہ طبقوں کے لیے قابل رسائی بنانا ہے اندراج فیز کے خاتمے سے پسماندہ اور کم آمدنی والے افراد کو بچوں کی ریجسٹریشن میں مدد ملے گی پیپلز پارٹی کے رہنما راول شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ سینئر وزیر شرجیل میمن جلد اپنے حلقے میں مختلف سکیموں کا افتتا کریں گے ٹنڈو حیدر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راول شرجیل نے کہا کہ سب سے زیادہ ترقیاتی کام سینئر وزیر شرجیل انام میمن نے اپنے حلقے میں کروائے ہیں یہ بھی کہا کہ نئے مالی سال میں نئے سکیمیں شروع کی جائیں گی ٹنڈو بہاول کو مارڈل ویلیج بنانے جا رہے ہیں